جو جمعہ کا مضمون تھا نا قسمت کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف سے واپس آئے آسمانوں سے ابو جہل کو بتایا وہ بتمیزی کی اس نے اور ابو جہل نے حضرت ابو بکر کو بتائی یہ بات تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ساتھوں آسمان وغیرہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے فرمایا یہ کونسی بڑی بات ہے ہم تو اس سے بڑی بات کی تمنا رکھ کر بیٹھے ہوئے اور اس کی پہلے سی تصدیق رکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر کو اس دن صدیق کا لکب ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب یہ ایک مضمون ہے خاص اللہ میرے دل میں اتار دیں معرف القرآن کا ہے معرف القرآن جدید مفتی آزم مفتی شفی صاحب رہے میں تلا لیں جلد نمبر آٹھ صفحہ ساتھ سو نینانوے پارہ انتیس تبارک اللہ دی سورہ چھوہتر سورت مددفر آیت نمبر چھپن تو بڑا مشکل دن ہوگا یعنی قیامت کا اور کافروں کے لئے وہ آسان نہیں ہوگا اس شخص کا معاملہ مچبر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے اور بیٹے دیئے جو سامنے موجود رہتے ہیں اور اس کے لئے ہر کام کے راستے ہموار کر دیئے پھر بھی وہ لالج کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ہرگز نہیں اور ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا کس کے لئے آئی یہ تفسیر پہ کہ ولید بن مغیرہ یہ کافر ہے جس کو اللہ تعالی نے دنیا کے مال اور دولت اور اولاد فراوانی کے ساتھ دی بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی زمین جائدات باغات مکہ سے تائف تک پھیلے ہوئے تھے کافر کا اور بقول حضرت صفیان ثورید حمطلال تابعی تھے اس کی سالانہ عمدنی اس وقت ایک کروڑ دینار تھے سالانہ عمدنی بڑی عبرت کی بات ہے ایک کروڑ دینار سے بڑھ کر آج جنہا کلکیوٹر ہے اس کو شامل کر کے دکھائے تھا جنہا چودہ سو پرس پہلے کی بات ہے بعض نے اس سے کم بھی بطلہ ہے اتنا سب کے نزدیک بکہ ہے کہ اس کے کھیتر باغات کی عمدنی اور پیداور سال بھر سردی گرمی ہر موسم میں مسلسل رہتی تھی قرآن پاک نے اسی کو فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلَمْ مَمْدُودًا اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا تھا اور یہ عرب کا سردار مانا جاتا تھا یہ خود اپنے آپ کو بطور فخر اور تکبر کے وحید ابن الوحید یعنی یقتہ کا بیٹا کہا کرتا تھا اکیلا تو اللہ ہے جناب نہ قوم میں میری کوئی نظیر ہے نہ میرے باپ وغیرہ کی کوئی نظیر نہیں مگر ظالم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور قرآن کو کلامِ الہی یقین کر لینے کے باوجود اس نے جھوٹی بات بنائی اور قرآن کو سہر جا دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہر کہا اس کا واقعہ تفسیرِ قرطبی میں یہ بیان کیا ہے قرطبی میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جب قرآن کی آیت اُتھلی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیلُ الْکِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ دَنْبِ وَقَابِلِ تَوْبِ شَدِيدِ الْعَقَابِ دِتْتَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّهِ الْمَصِيرِ سُورِ مُؤْمِن حامیم اب یہاں پر بھی ان پاگلوں کا علاج ہے اسی ایک ٹکڑے میں حامیم میں قرآن پڑھنا ہے پڑھو دو سمجھ گئے پڑھو مہینہ نہیں پڑھو تو اس کو نکالو یہاں سے پھر قرآن پاگل کو نعوز باللہ نکالو دیں ترجمہ بتاؤ خاموش بتاؤ نا کوئی آئے کوئی بڑا سردار آئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علیم نہیں دیا ان جائنوں کی وجہ سے جو بگ بگ کرتے ہیں کہ قرآن پاگل پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو نہیں تو نہیں پڑھو تو حفظ یعنی حفظ کے مدرسے بند کر دو جب ہم بلدے ہو جائیں گے نا سمجھ کے پڑھیں گے تو حفظ بننا اس وقت رس کر سکتے ہیں اصل میں جو مینٹل کیس ہے نا جو شیکسپیر کے چیمپئن ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں یہ لوگ خود قرآن پڑھنا نہیں آتا تدبر سے قرآن پاگ نہیں پڑھتے قرآن پاگ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقدار بڑے علم کا مالک ہے جو گناہ کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا بڑی طاقت کا مالک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ان آیت کی تلاوت فرما رہے تھے ولید بن وغیرہ نے یہ قرآن سنی تو بے ساکتا اس کے کلامِ الہی ماننے پر اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا اور اس میں بڑی حلاوت ہے مغیرہ جناب کہہ رہے ہیں یا ولید بن مغیرہ کہہ رہے ہیں کافروں کا سردار اور اس میں بڑی حلاوت ہے اور اس پر خاص رونک ہے اس کا عالی پھل دینے والا ہے اور اسفل پانی جارے کرنے والا ہے بلا شبہ سب سے بالا اور بلند ہو کر رہے گا اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا یہ بشر کا کلام نہیں ہے آپ سنیں بدبختی جو ابو جہل نے بدبختی کی تھی نا عرب کے سب سے بڑے مالدار سردار کا ایسا کہنا تھا کہ پورے قریش میں ایک زلزلہ ڈال دیا اور وہ سب اسلام اور ایمان کی طرح جھپنے لگے قریش کے کافر سرداروں کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے ابو جہل نے کہا فکر نہ کرو میں بھی جاتا ہوں اس کو ٹھیک کروں گا جناب ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس ڈراما تو تھا نا پہلے نمبر کا مردود ولید بن مغیرہ کے پاس غمجین صورت بنا کر پہنچا اور قصدن ایسی بات بنائی جب میں ولید کو غصہ آ جائے ولید نے اس سے پوچھا کیا بات تم کو غمجین نظر آتے ہو ابو جہل نے کہا غمجین کیسے نہ ہوں یہ سارے بہم چندہ کر کے تجھے مال دیتے ہیں کہ تُو اب بھولا ہو گیا ہے غصہ دل آ رہا ہوں چندہ دیتے ہیں اور تیری مدد کرنا چاہیے بگر اب ان کو معلوم ہوا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابنے ابی قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس بھی جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائیں یہ خاندام کے جھگڑے کا بھی یہی معاملہ ہے اپنی طرف سے جھوٹ اور ان کو خوشامت میں ان کے کلام کی تحسین و تعریف کرتے ہو ظاہر ہے کہ قریش کا چندہ کر کے ولید کو مال دینا بھی جھوٹ تھا جس صرف اس کو غصہ دلانے کے لئے بولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی چیزیں علینا تو جھوٹ تھائی اس پر ولید بن مغیرہ کی غصے کی انتہانہ رہی اس کے نفیجے میں اس پر اپنے تکبر اور اس کا حیوان سوار ہو گیا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے ٹکڑے کا میں محتاج ہوں کیا تم کو میرے مال اور دولت کی قتلت کا معلوم نہیں قسم اللہ اور عزیزہ کی دو بھتوں کے نام ہے میں اس کا ہرگز محتاج نہیں البدہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے یہ بات ایسی غلط ہے اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی مجنونہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ابو جل نے اقرار کی اللہ واللہ نہیں واللہ کی قسم ہم نے کوئی ایسا کام ان کو نہیں دیکھا دیکھو بدبختی سنتے جائیں ایمان کو تازہ کریں میں اور آپ اور جو سننے والے ہیں پھر ولید نے کہا تم لوگ وہ شاعر تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاعر ہم عدب سے نام لیں شاعر کہتے ہو کیا تم نے ان کو کبھی شیر کہتے ہوئے سنا ایسی بات خلط کر کے اپنا آپ کو رسوہ کرنا ہے ابو جل نے اس پر بھی یہی کہا اللہ واللہ قسم کھا کر کہا ایسا نہیں پھر ولید نے کہا تم لوگ ان کو قداب کہتے ہو تو بتلاو تم نے عمر بھر میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو جھوٹا پایا اس پر بھی ابو جل کو اقرار کرنا پڑا چالیس سال دیکھا نا لا واللہ پھر ولید نے کہا تم لوگوں کو ان کو قائن کیوں کہتے ہو کیا تم نے کبھی ان کے ایسے آلات اور کلمات سنے جو جادوگروں کے ہوا کرتے تھے ہم قائنوں کی بات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اس کا کلام کہنت نہیں ہو سکتا اس پر بھی ابو جل کو یہی اقرار کرنا پڑا لا واللہ بڑی نصیت ہے غور کرنا پہلے سے نہیں بتا سکتا میں دعا کریں مضمون کے لئے کیا ہر بات نے اقرار کیا نا اس پر ایک جملہ سننا آگے چل کر اور پورے قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین کے لقب سے معروف تھے اب ابو جل اپنے ان سب بھوتانوں سے تو دستبردار ہو گیا فکر پڑی کیا آخر پھر کیا کہہ کر لوگوں کا اسلام سے روکا جائے اس نے خود ولیدی کو خطاب کر کے کہا پھر تم ہی بتلاو کہ ان کو کیا کہا جائے اس پر اس نے پہلے ہوتا اپنے دل میں سوچا پھر ابو جل کی طرف نظر اٹھائی پھر مو بسو رہا جسے نفرت کا احزار ہو آخر میں کہنے لگا کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون شاعر کہن تداب تو کہا نہیں چاہتا تہاں ان کو سحر کہو تو بات چل جائے گی جادو بہت نصیحت ہیں اس میں بھائی پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ ایک صحابی بن گیا باپ نہیں بنا جدائی ہو گئی بیوی کی جدائی ہو گئی تو ان گدوں کو پتا تو نہیں تھا ابو جہل کو کہ یہ کلام کا اثر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو جادوگر کہہ دیا آج بھی یہی واقعات ہیں ہاں آج یہ واقعات اس طرح ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ چلو قبر پر چلیں چلو پھوسیاں والی کتیاں والی سرکار کو سجدہ کریں آج بھی بیان ہوا تھا والدین کے حقوق پر جس کا حاصل یہ ہے کہ والدین جان مانگے تو جان دے دے حقوق نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن والد اگر گناہ کا کہے بدت کا کہے شرک کا کہے گناہ کا کہے غیر شرعی تقریبات میں جانے کا کہے اس طرح نہیں کرنا پھر نماز میں اسی طرح کریں گے اس طرح مت کریں تو وہاں اطاعت جائز نہیں ہے والد کی والدہ کی دادا دادی نانا نانی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے لیکن دیکھو دین ہمارا ان سے بتمیزی کرنا شور کرنا برے جملے بولنا جائز نہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے سنیے آپ قسم با خدا آج بھی یہی ہے کہ بھائی سگے بھائی ہے اب گناہ کبیرہ ہو رہا ہے شادی میں گیا نہیں نہیں گیا اب بھائی یہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے انہوں نے جادو کر دیا ہے فنڈیمنٹلسٹ بنا لیا ہے ٹیریرز بنا لیا ہے ایکسٹرمیسٹ بنا لیا ہے وہ بھائی کے شادی میں نہیں جا رہا وہ کیسے جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جگہ پر جا رہا نہیں ہے ہے یہ مخلوق کی طاعت میں خالد کو کیسے ناراض کریں بھائی یہ جادو ہو گیا ہے اسی طرح آپ فرض کریں باپ حرام کھا رہا ہے یا بیٹا حرام کھا رہا ہے بھائی اب نہیں کھاؤں گا حرام ایک لکمہ حرام کا چالیس دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے تو آپ یہ واقعہ سنتے ہوں گے میں نے کیا پتہ نہیں کیا جادو ہو گیا ہے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے اس کو برین واش کر دیا ہے ایک صاحب کا پورا خاندان ننڈیال ددیال بڑے بڑے چیزوں میں بڑے بڑے پوسٹوں پر یہ شخص بدل گیا تو اس کو کہنے لگے کہ تم مت جاؤ وہاں تمہارا اس نے برین واش کر دیا ہے تو اس نے کہا اللہ کرے سب کا ایسا برین واش ہو جائے کہ اللہ کو ناراض نہ کرے حضرت پوچھتے تھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے بھائی دل کی حالت کچھ صحیح ہو رہی ہے مزیدار ہو رہی ہے دیکھتے جائیں ابھی وہ اس کا میں نے جواب نہیں دیا کہ ابو جہل نے جھوٹ نہیں بولا ابھی اس کو نہیں بتایا آگے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جادوگر کہہ دو ولید کہہ رہا ہے کوئی اس نے دو کیوں کہ وہ تو زبان پر چل پڑا تھا کہ اب باپ پر ہاتھ اٹھا دیا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں والد ہے اس طرح نہ کرو جناب ہاں ان کو سہر کہو تو بات چل جائے گی یہ کمبخت خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہر بھی جادوگر بھی نہیں اور نہ آپ کے کلام کو سہروں کا کلام کہا جا سکتا ہے مگر اس نے بات بننی کی یہ صورت تجویز کی کہ آپ کے کلام کے آثار ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادوگروں کے آگے سننا آپ کے جناب کیونکہ جیسے جادوگر اپنے عمل سے میاں بیوی بھائی بھائی میں تفرق کا نفرت ڈال دیتے ہیں معز اللہ آپ کے کلام کا بھی یہی اثر نعوذ باللہ جو ایمان لے آتا ہے اپنے کافر معاباب اور عزیزوں سے متنفر ہو جاتا ہے جو بتوں کو پوچھتے ہیں اس کے اس واقعے کی آخری اجزہ ہی کو قرآن پاک نے ان آیت میں بیان کیا ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی خدا کی مارو اس پر کے کیسی بات بنائی دیکھو اللہ کی مارو بھی اس پر دوبارہ خدا کی مارو اس پر کے کیسی بات بنائی دوبارہ مارو اس پر پھر اس نے نظر دوڑا ہی ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر فقال انہا دا اللہ سحرین پھر تیوری چڑھائی اور مو بنایا پھر پیچھو کو مڑایا مڑا اور غرور دکھایا پھر کہنے لگا کچھ نہیں یہ تو ایک روایتی جادو ہے کچھ نہیں یہ تو ایک انسان کا کلام ہے اس میں قدر تقدیر سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی تجویز کرنے کے مراد اس سے یہ کہ اس کمبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر یقین کامل ہونے کے باوجود غصہ اور غیرت سے مغلوب ہو کر مخالفت کرنا تیہ کر لیا مگر صاحب جھوٹ بولنے سے پریس کرنا چاہتا تھا کہ اپنی رسوہ ایک نہ ہو اس لئے بہت غور و فکر کر کے تجویز نکالی کہ ان کو ساہر اس بنا پر کہو کہ آپ کے کلام و تلقین سے الگ ہو جاتے ہیں لوگ جناب اللہ تعالیٰ نے مقرر لانت قرآن پاک میں بیان فرمائی خدا کی مارو اس پر یہ کیسی بات منائی فَقُتِلَ قَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ قَيْفَ قَدَّرْ وہ دوبارہ خدا کی مارو اس پر یہ کیسی بات منائی اب آئیے اس بات پر جو ابو جل نے جھوٹ نہیں بولا تھا حضرت مفتی آزم فرما رہے ہیں غور کیجئے یہ قریشی سردار اور سبھی کفار فجار ترہ ترہ کے معاسی اور فوائش میں فوائش میں گرفتار تھے مگر جھوٹ ایک ایسا آئے بے کہ کفار بھی اس سے بھاگ دیتے ہیں جناب جوٹ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے جوٹ سے مو سے بدبو آتی ہے حدیث پاک فرشتے دور چلے جاتے ہیں اور حدیث پاک ابو عذر تین قسم کے لوگوں کو چار قسم کا عذاب ملے گا نمبر ایک اللہ اسے قیامت کی دن بات نہ کریں گے نمبر دو شفقت سے دیکھیں گے نہیں نمبر تین اس کا تذکیہ نہیں ہوگا گناہ نہیں چھوڑ سکے گا نمبر چار اللہ اس کو دردناک عذاب دی جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین لوگ کون فرما ایک وہ جو اوپر سے لباس آ رہا ہے مفہوم کے ساتھ بتا رہا ہوں چاہ احرام ہو چاہ جبہ ہو چاہ لنگی ہو چاہے ٹراوزر ہو چاہے شلوار ہو چاہے پائجہ ہو وہ اسے ٹکھنا چھپاتا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹکھنا چھپانا حرام ہے اتنا ساتھ میں جلے گا جناب اور یہ مسلم شریف کی روایت سنا رہا ہوں ایک وہ مرد جو ٹکھنا چھپا ہے جو اوپر سے لباس آ رہا ہے دوسرا وہ جو جھوٹ بول کر سودا چلا ہے تیسرا وہ جو احسان کر کے جتلہ ہے یہ مضمون رہ جائے گا اس لئے تفصیل نہیں آج اسواڑ بنتے ہیں کہ اپنے جھوٹ بول کر یہ کام کر لیا قسم خدا کی گھر میں پڑھائی اتنے کا ہے جھوٹے جھوٹے معاملات سیمپل ایک چیز دکھا رہے ہیں دوسری فلم دیکھ رہے ہیں گندی اببا پوچھ رہا ہے قسم کھا رہے ہیں نہیں میں تو کچھ نہیں دیکھ رہا تھا میں تو اعنات شریف سن رہا تھا کیا عرص کریں اس وقت بچوں کو سمجھانے کے لیے باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن گھڑی بھی دیکھنا پڑتا ہے جناب ابو سفیان کا واقعہ قبل اسلام جو دربارے کیسا رومے پیش آیا اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنی جان اور اولاد تک کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے مگر ایسا جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے جس سے ان کو دنیا میں جھوٹا کہا جائے آج مسلمان ایک حضرت جیون شاہ رحمت اللہ علیہ سادے تھے بہت سادے تھے لوگ مذہب بھی رڑا ہوتے تھے اس اللہ والے کا ایک بار ایک صحابہ آئے کہ حضرت مسلمان دو گاؤں ہیں مسلمانوں کے اس کے درمیان پل ہے وہ ڈاکو چوری کر کے باگ گئے حضرت وہ جناب اللہ والے سجدے میں گر گر رونے لگے اے اللہ ڈاکووں کے دل میں خوف ڈال دے وہ پل واپس کر دے اللہ مسلمانوں کے خسارہ ہو رہا ہے اے اللہ آپ بڑی طاقت والے ہیں حضرت پھر روتے سے اٹھے تو کسی نے کہا حضرت اتنی بھی سادی اچھی نہیں ہے اتنا سٹیل کانکریٹ بجری بیم پلر کبھی پل چوری ہو سکتا ہے فرمائے آہ بیٹا پل چوری ہونا ممکن ہے مسلمان جھوٹ بول دے ممکن نہیں ہے یہ سب قیامت کے دنے اترے پترے ظاہر ہوں گے اللہ میری اور مومن کی معافی کا فیصلہ فرمائے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے وَا يَوْمَ اِذِن تُخَدِّثُ اَخْبَارَهَا زمین خبریں اگلے گی قِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اور اَلْيَوْمَ نَقْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ آنکھ کہے گی چشم گویت کردام غمزہ آرام اے اللہ یہ آنکھوں کا زانی تھا دوسروں کی بھو بیٹیوں کو بابی سالی بمانی چچی ماموزات خالہ ذات تاہیزار پھپیزار فیس بک یوٹیوب اور لڑکیوں کو فساد آتا آنکھوں کا زانی تھا بخاری شریف کے ساتھ سے زینال عین نے نظر اب آپ آنکھ کو روکو اس وقت اس وقت آنکھ کو نہیں روک سکتے آپ یہ ہمارے آزا ہمارے دوست نہیں ہیں اللہ کی سی آئی ڈی ہے میں قرآن پاک سے عرض کر رہا ہوں کان بولیں گے زبان بولیں گے ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے کسی نے کہا کیسے بولیں گے فرمایا زبان کیسے بولتی کوئی بول نہیں سکتا اس کی زبان نہیں ہوتی گیا اللہ جب چاہیں گے تو آنکھ بھی بولے گی کیسے بولے گی مرنے کے بعد پتا چلے گا خدا نہ کرے کہ پتا چلے اللہ مجھ سمیت سب کو معافی عطا فرمائے ہر مسلمان جو گزر گئے جو موجود ہیں جو قیامت تک آئیں گے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے ہمیں ارے معافی کا مزہ علگ ہے وہ بھی آج طرح بیان ہوا تھا جمعے میں مایوس ہو جاتے ہیں افسوس کہ برباد ہونے والی ختم ہونے والی دنیا تدقی کے زمانے میں یہ عیب عیبی نہیں رہا بلکہ سب سے بڑا ہنر بن گیا اور کفار اور فجاری نہیں دیندار مسلمانوں کے دل سے بھی اس کی نفرت نکل گئی بے فکر بے دکان جھوٹ بولنے اور بلوانے کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں جناب ابھی بیانات میں آکے ایک آدمی نے وہ کیا بولتے ہیں کنسٹرکشن کا کیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے کمپنی جو فلیٹ فلیٹ بناتے ہیں وہ اس نے ریزائن دے دیا کہ کیوں کب مجھ سے جھوٹ بولواتے ہیں اور پھر وہ آکے مجھے زلیل کرتے ہیں لوگ آ کر کے داڑی رکھتا ہے شرم نہیں آتا جھوٹ بولتا ہے مجھ سے جا کر کہتے ہیں جاؤ ان کا فلیٹ کینسل کر کے ان کو جا کے بتاؤں کہ آپ نے دو جو ہے قسطیں نہیں دی فلیٹ کینسل چھوڑ دیا جھوٹ بول کر جب پتا چلوں نے اتنا گناہ ہے ولید بن وغیرہ پر اللہ تعالی نے جو دنیا میں انعامات مبدول فرمائے تھے انہیں ایک یہ بھی تھا وَبَنِينَ شُهُودَا یعنی اولاد حاضر موجود اس سے معلوم ہوا کہ جیسا اولاد کا پیدا ہونا اور اس کا باقی رہنا اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں اسی طرح اولاد کا اپنے پاس زازر و موجود ہونا بھی ایک بڑا انعام ہے جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کلپ کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان کی حاضری سے اپنی خدمت اور کاروبار میں امداد کا فائدہ مزید بڑا نعمت ہے جمعہ کا بیان ملا ہے نا آپ اس میں کہ قرآن پاک حدیث وعات سے جو مال کے لیے اجرت کرتے ہیں اس میں کیسی وعیدیں جو تھوڑا سا بیان کیا تھا کراچی کے اندر پاکستان میں اول ڈاؤس بن رہے ہیں دڑا دڑ کمتی ڈالر پونڈ آ رہے ہیں وہاں سے ین درم دینار کتری ریال آ رہے ہیں سعودی ریال آ رہے ہیں کوئی ہائیری دیکھنے والا چلو بھائی آپ مہینے میں کتنا ہے ہمارے بابا امہ کو آپ دیکھ لیں نہ وہی کیا دیکھیں گے یہ جب عرص کیا تھا پتہ نہیں ہے دڑا دڑ جا رہے ہیں فکر نہیں ہے کہ بھئی کتنا بنا اس میں کیا بتاؤں بیان لیں وہاں سے ایمیل والے ایمیل کریں کہیں ہمارے ایمیل پر ہمیں بیان بھیجو پورا پورا فل کب مثلا ڈیڑھ دو گھنٹے کا بیان ہے قرآن پاک حدیث پاک سے ہجرت ہے اللہ کے لئے ہجرت ہے زلط سے اور وہاں زلطیں رسوائیاں ہیں ایمان ختم ہو رہے ہیں دہریے ہو رہے ہیں لوگ بیٹیاں اور بیوی اور پوتے پوتیاں اور یہ نوازیں نوازیں ننگے ہو رہے ہیں ایمان نہیں ہے ان کا ان کو زیادہ تر کی بات ہو رہی ہے اور ان کو پتا نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اپنے عقائد کا پتا نہیں ایمان کا پتا نہیں یہود و نصارہ کے چپلیں چاٹ رہے ہیں ساری محنت ایجوکیشن یہاں حاصل کی اور خدمت کرنے کے لئے یہود و نصارہ کے پاس چلے گئے پتا ہی نہیں ہے ابھی اس وقت موجودہ جنریشن ایمان سے دور ہو رہی ہے پیسہ چاہیے قرآن پاک حدیث پاکے سن کے جو بات ہو وہ موسے کہہ دیں گے خامقہ نقصان کرا دیں گے اپنا نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بگواس تو نہ کرو اب وہاں کے لشپس چیزیں چھوڑ کر کیسے آدمی آئے گا بھئی یہاں بوڑے ماباب تڑک بڑے ہیں اور یہ کیا اولاد نحمت ہے جو ساتھ موجود ہوں اور اس دل کی ٹھنڈوں کو ماباب کی ماباب آج کل کے تھوڑی کہتے ہیں بیٹا مجھا ہم بوڑے ہیں ان کو پتا ہے اگر ہم منع کر دیں گے بات میں ہمیں زلیل کریں گے کہ ہم اگر اس وقت کروڑ پتی ہوتے ہیں اور ہمارے سب جگہ ایک ایک پلارٹ ہوتا دو دکانیں ہوتی ایک شوروم ہوتا آپ کی وجہ سے ہم یہاں پر سڑ رہے ہیں سڑ رہے ہیں سب لاشیں گریویں ہیں بن کے دھوا کے ہو رہے ہیں سب مر چکے ہیں زمینیں جو ہے یہود و نصارہ اور ہندووں نے پٹے پر لے لیے فٹوال کرکٹ کھولنے کے لیے کسی کو رسک نہیں مل رہا سب مر رہے ہیں جس کو نہیں مل رہا قسم و خدا گناہ کی وجہ سے حدیث پا کے گناہوں کی وجہ سے رسک تنگ ہو جاتا ہے جو آج جمعے میں بیان کیا تھا بلکہ رات میں جمعے رات میں بیان کیا تھا ماشاءاللہ ثابت کیا کہ اللہ رسک کس طرح دیتے ہیں اور مختصر گناہوں کی نوست کی وجہ سے گناہ چھوڑے نا پہلا یہ نام ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ سارے مشکلات سے ایکزٹ دیں گے جو گناہ نہیں کرتا گناہ ہو جائے توبہ کرتا ہے معصوم کوئی نہیں ہو سکتا وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْتُ اللَّهِ يَحْتَسِمْ اللہ اس کو رسک ہوا سے دیں گے جیسے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ کا وعدہ ہے دان اخبار دین رسک کا وعدہ نہیں ہے ان کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں ہاں اس ٹینڈر میں یہ ملے گا اس جوب میں یہ ملے گا یہاں پر آئے ہیں انہوں نے کال کیا ہے لیکن بس باغے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں حدیث پاک میں مال کے لئے حجرت کرنا کیسا ہے اور جہاں سے حجرت کرنے چاہئے جہاں ایمان نہیں بچ رہا جہاں بے رہائی اوریانی پاک کی زنا بیٹیوں کو بول نہیں سکتے بیوی کو بول نہیں سکتے وہاں سے حجرت کرنی چاہئے جی اللہ کے لئے حجرت کرنا ہے جیسے مکہ شریف سے مدینہ شریف سے حجرت بھی اللہ کے لئے ہوئی جمعی جمعی دکان چلی چلائی دکان چھوڑ دی اس کے ساتھ جاؤ جس کے دل میں رضاق ہے ایک کو بھی رکنے کی اجازت نہیں ملی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تلوار لہ رہا کر آؤ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے باہر آؤ جس کو بیوی کو بیوہ کرنا ہے باہر آؤ اکیلے حجرت بھی تھی آؤ اتنے طاقت والے سب لرز رہتے ہیں عمت نہیں کر سکے پھر کیوں حجرت کرائی گئی نہیں اب سب کو حکمہ جاؤ مدینہ شریف جاؤ وہاں اور کس طرح مہاجر اور انصار میں اللہ نے اخوت کرائی کس طرح انصار مہاجرین پر فیدا ہوئے جہاں سے حجرت کرنی ہے آپ حیران ہوں گے میں مسئلہ بیان نہیں کرتا اور سے سننا جو وہاں مسلمان ہوتا ہے نا حکم یہ کہ اس کو حجرت کراؤ اسلامی ملکوں کی طرف سنو اب وہ نئے مسلمان کو کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ آپ کو دوزر کے ٹکٹ سٹ گئے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے آپ کو اسی اسلامی ملک میں جانا چاہئے ہے نا تو خود یوں بیٹھا ہوئے وہاں پر کیا اثر ہوگا اس کا خود بیٹھا ہوئے دوسرے سے کرے حجرت کرو کفرستان سے اسلام کی طرف دارو کفر سے نکلو دارو اسلام کی طرف کیسے بولیں گے خود ہی فسے ہوئے وہاں بیٹیوں کو کچھ بول نہیں سکتے بی بی کو کچھ بول نہیں سکتے ابھی بھی وہاں سے فون آیا تھا بی بی کوئے تھلاک دینی ہے میں نے کہا آپ کو وہاں کے رولز بتا ہے کینیڈا امیریکہ کہ نہیں میں نے کہا معلوم کر کے پھر بھون کرنا یہ پہلے بھی چار پانچ واقعات ایسے ہو چکے ابھی پھر واقعہ ہوا فون کیا میں نے کہا کی ہویا جناب چوزی صاحب انہوں نے دیو طلاق کہا نہیں وہ قانون ہے کہ طلاق دیتے بھی میری عادی جائدات آٹومیٹک بی بی کو ٹراثر ہو جائے گی انہوں نے کہا دیو ہونا بھائی نہیں نہیں بس بے غیردی کی زندگی گزارنی پڑے گی اور کسی نے جائدات دے بھی دیا دی دفع کرو مجھے ایمان چاہیے اپنے ملک جانا ہے ایک نے نہیں کیا ایسا یہ ایمان والے ہیں یہ سب دولت قبر میں ساتھ جائے گی نعوذب اللہ نقلی ترقی نے جو یہ زمانہ کر رہا ہے صرف سونے چاندی کے سکوں بلکہ ان سکوں کے اقرار نام نوٹوں کا نام ایش و آرام رکھ لیا ہے جس کے لئے والدین بڑے فخر یا اللہ کیا جملہ آگیا مجھے تو نہیں معلوم تھا جس کے لئے والدین بڑے فخر سے اپنی اولاد کو دوسرے ملکوں میں پھیک دیتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اگرچہ سالہ سال بلکہ عمر بھر بھی اولاد کی صورت بھی نہ دیکھیں مگر ان کی بڑی تنخواہ اور آمدینی کی خبر کانوں میں پہنچتی رہے مال پانی کا جملہ میں اپنا استعمال مال پانی ملتا رہے بس اور یہ اس خبر کے ذریعے اپنی برادری میں اپنی بڑتری ثابت کرتے ہیں میرا بھرد ہے بھرد ایک صاحب آئے کہ سب پیچھے چمچہ گینیاں کر رہے ہیں کینیڈا سے آئے ہیں انجینئر صاحب بھائی کہ ہمارے بھی ویزا لگوا دے گا اللہ کی شان دیکھے خاندان کا دوسرا فرد بھی آیا کینیڈا سے تو کہا کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ کہا بھائی بھائی نے دعوت کیا کینیڈا سے انجینئر آئے تو اس کے لئے دعوت نہیں کر رہے تاکہ ہمیں بھی کوئی ماں سے ملے کوئی ویزا وغیرہ کہا کون آئے کینیڈا سے کیا وہ آئے نا صاحب کچھ ہماری سرکار کہیں انجینئر کہاں نا انجینئر ہے نا کہا بھائی انجینئر کیا ہے وہ وہ تو سبزی منڈی میں کام کرتا ہے اب اس کے پاس کہ آپ تو کہے رہے ہیں انجینئر ہیں وہ تو بتا رہے ہیں سبزی منڈی میں آپ کام کرتے ہیں کہاں نا میں شڑی وی بھنڈیاں الگ کرتا ہوں ٹیمارٹر الگ کرتا ہوں تو انجینئر بن گیا نا میں ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں ایک صاحب یوکے سے آئے ڈی سی ہے ڈی سی اب جو دوسری ساتھی جن کو آنا جانا تھا اس نے کہا ڈی سی ہے یہ تو یوکے میں تو یہ سسٹم ہے نہیں ڈیپٹی کمیشنر کا وہاں تو دوسرا سسٹم ہے وہاں تو اس سسٹم ہے ہی نہیں کاؤنٹیز وغیرہ جو ہوتی ہے وہ سسٹم ہے کہا بھئی وہ خود بتا رہے ہیں میں ڈی سی ہوں کہا اس کو جا کر کہو کہ فلانا ہے آپ کے یوکے سے جانتا ہوں ان کو جا کر ان سے کہو کہا وہ جو آپ کے ساتھی جو آیا ہے نا اور کہہ رہا ہے کہ بھئی اس طرح بیٹھو بیٹا جس طرح یہ بیٹھا ہے نا بھائی شاباس تنگ جگہ ہو تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ ہی نہیں ہے سب تھوڑا تھوڑا ہل جائیں گے آپ آرام سے بیٹ جاؤں گے تو اس نے کہا بھئی آپ نے کہا کہ آپ ڈی سی ہیں وہ تو بتا رہا تھا کہ اس سسٹم یوکے میں ہے ہی نہیں آپ کے لئے میں ڈی سی ہے کہا آہ نا جھوٹ توڑی بولتے ہیں آپ جھوٹ آرام گناہ کبیرہ میں ڈشکنی میں روم پلیٹیں دھوتا ہوں ڈی سی ہوا نا بھائی ڈشکنی میں رو بھائی ڈی سی دھک کرنا نا پوٹا ماں دیئے تھی مجھے نہیں عجیب بیوکوفی کی بات ہے اللہ معاف فرمائے واہ واہ میں تو اتنا مزا آتا ہے ما شاء اللہ سب بیٹے پوتے پوتیاں ہمارے خاندان سے دو تین دو سعودی عرب میں ہیں تین چار بھائی پورے خاندان سے مطلب بابا والے پورے خاندان سے ایک بھی بات نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے دو سامنے بیٹھے ہیں چار بیٹے ہیں چاروں حافظ جس میں سے دو عالم بھی بن رہے ہیں مست ہے مست قیامت تک کا بستو بند کر دیا بندو بست نہیں کونگا بستو بند کر دیا ما شاء اللہ خود تھوڑا چکر باز بھی ہم ہو جائیں لیکن وہاں سے جو عامدنی ہو رہی ہے اس کو کروڑوں ڈالر کے کنٹینر بھی ہو نا خلاص ہے بھائی تراویہ سنا رہے ہیں مثال دینا بھی ویسا ڈر لگتا ہے کہ یہ مثال دینا خدا ناکہ سا پکڑ نہ بن جائے جو کل جمعہ رات میں بیان ہوا تھا اشاہ کے بعد حافظ اور عالم جو بن رہے ہیں ان کے بارے میں انامات کا تھوڑا ذکر ہوا تھا تھوڑا یہاں جاگر کیا کر لیں گے ویسا لیں گے نا ہاں کوئی وسیعت کر جائے کہ رائٹ سائٹ پر پاؤنٹ پونڈ اور لائف سائٹ پر ڈال لر اور سامنے جناب کیا سامنے بولیں بھائی ہاں جی ریال ہاں جی ٹھیک ہے اور سر کے پیچھے جو ہے وہ کتری ریال تو باقی باقی کرنسی کہاں گئی ہے ہاں پھر نوٹ بھی مہاں سے کفن سے ہاتھ نکال کے نوٹ بھی گننا ہو گئے یوہ دعا تریسلور لس اللہ اللہ اگرچہ سالہ سال بلکہ عمر بھری وہے اولاد کی صورت بھی نہ دیکھیں مگر ان کی بڑی تنخواہ اور آمدینی کی خبر ان کی کان تک پہنچتی رہے اور یہ اس خبر کے ذریعے اپنی برادری میں اپنی برطری ثابت کرتے رہیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ آرام اور راحت کے مفہوم سے بھی بے خبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ خود اپنے آپ کو یعنی اپنے اصلی آرام اور راحت کو بھی بھول جائیں جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور تو ان جیسے نہ ہونا جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی چلاتا ہے جناب یہ بس میرے جیسے اللہ معاف فرمے کوئی ہے ہی نہیں